اب آپ جانتے ہیں کہ اچھے عمل کرنے کے بعد انسان جنت میں جائے گا الحمدللہ اور پورے عمل کرنے کے بعد میں وہی جب جہنم کا بڑا ہے اے لوگوں یاد رکھو موت سے گھبرانے والو موت کو بھول جانے والو موت کا خور دلوں سے دوپ رہ دینے والو موت کو اپنی بیٹ کے پیچھے جنفٹ ہو دینے والو کیا تو یہ بھول گئے یعنی کہ دیکھو بڑے بڑے دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور انسان آئے جنہوں نے کبھی موت کا تصور تک نہ کیا اب لاہو اکبر لیکن اضرات موترم آج انسان دنیا کے اندر کتنا لاپروہ ہو گیا اسے اس بات کا احساس تک نہ رہا یعنی آخر کار انسان دنیا کے اندر جانے کتنی بولت اکھٹی کر لے چاہے کتنی خزانے اکھٹے کر لے چاہے کتنے محلات بنبالے اضرات آخر کار تو موت ہے انسان کے لیے بڑے رات موترم دنیا سے دل لگانا کیسا یعنی دیکھیں شائل کہتا ہے یہ دنیا ججی لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ تو عبرت کا جاہے تماسہ نہیں ہے اے جاگنا ہے جاگلے افراد کیسا ہے اتلے خصوص تک سونا پڑے گا اسے اتھا کے سائے تلے اضرات موترم دیکھیں موت کو جو ہے آج انسان اتنا لاپردہ ہو گیا آج انسان میں جو ہے موت کو بلکل یاد پر لگ ہو دیا حالانکہ آپ نے حدیث پاس شاید نہیں سنی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ شاہد ہم آتے ہیں اے غافی انسان بنا سن لے یعنی ازرائی جی نے مرد موت کہا جاتا ہے ہر بندے کے پاس شدوں سے شام تک یعنی موت کا فرشتہ چھتیس مرتبہ آتا ہے جتنی مرتبہ چھتیس مرتبہ آتا ہے لیکن اضرات موترم میرے حضور نے بھی ارشان گھنوایا یعنی جو بندہ موت کو کسرہ سے یاد کرے گا اس کا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا کیا ہوگا کبھی دل مردہ نہیں ہوگا آج ہمارے دل مردہ کیوں ہوگئی آج گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی نحوشت کی وجہ سے آج ہم نے اپنے دیماغ کرتے کر لیے آج ہم نے اپنے دل میلے کر لیے اضرات موترم گناہ اس قدر ہم تر لے ہیں گناہ کرتے کرتے آج جو ہے اللہ اکبر خدا کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا اللہ تبارک بطالہ نے جو ہے اپنے محبوب کے ذریعے جو عذاب جہنم کے ہمیں بتائے ہیں اضرات موترم ہم یہ سمجھتے ہیں اگر تھوڑی دیر ذکر کی محسن میں بیٹھ جائے اگر تھوڑی دیر کے لیے جمعہ کے دل جا کر کے امام صاحب کے سامنے جا کر کے بیٹھ جائے یا لوگ یہ سمجھتے کہ یار امام صاحب ہاں پر بوجھ بن گئے معاذ اللہ یا لوگ یہ سمجھتے کہ یار مولوی لوگوں کا تو کامی یہ ہے کہ وہ ڈرانہ سنو کر دیتے حضرات موترم یاد رکھیں یعنی کوئی بھی مولوی اپنے باپ کی بات نہیں کرتا ہے لیکن رسول نے باپ کا فرمان تمہیں سناتا ہے تاکہ ہر انسان جو ہے اللہ کے رسول کا فرمان سنے اللہ تبارک بطاوز جو ہے ہمارے اور آپ کے لئے جزا اور سزا کے جو معاملے تیار کر رکھے ہیں تاکہ انسان ان باتوں کو سنے اور سننے کے بعد اپنے آپ کا عذاب الہی سے بچانے کی کوشش ہے برنہ آپ جانتے حضرات موترم انسان کا جب انتقال ہوتا ہو انتقال جب ہوتا ہے تو آپ نے افسر و بیشتر یہ دیکھا ہوگا کہ مرنے والے کا مو فیلہ رہ جاتا لوگ یہ سمجھتے کہ یار شاید یہ ہم سے کس ٹینلس آ رہا لوگ یہ سمجھتے کہ شاید یہ پانی کا مطالبہ کر رہا ہمارا اور آپ کا معامل کیا ہے کہ حیث انسان کا مٹنے والے کا مو خیلہ لوگوں نے کہا چمز نے لے کر کہ پانی ڈانی لسلو کر دیا نادانو درسلو اللہ کے نبی علیہ السلام درسلال اشار دنباتے ہیں یعنی کہ تم سمجھتے کہ وہ تم سے پانی مانگ رہا ہے اب نا و اکبر وہ تم سے پانی کا مطالبہ نہیں کرتا وہ تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا ہے تو دواری کوئی چیز تم سے نہیں مانتا ہے بلکہ حضور انشاءت ہم آتے ہیں اگر مرتے وقت انسان کے جو ہے بلکہ اس کے آزا سے جان نتال کر کے اس کے حلق میں نٹ دا دی جائے تو اتنا چاکھے گا چھلائے گا کہ پورے محلے کو اپنے گھر میں اکھٹا کر لے گا اللہ اللہ ہاں حضور کی حدیث میں نے نبی نے انشاءت حرمایا جانتے ہیں آپ جو دنہ دا انسان کی موت ہوتی ہے جب جو ہے انسان دنہ کرتے 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 اس دنیا کو البدہ کہتا ہے خیر آباد کہتا ہے جنیا سے جاتا ہے حضورات مطرم آپ تو یہ سمجھتی کہ اگر تمہارے اسلام میں سکر کیا جائے کہ یار موت جو ہے انسان کو آنی یہ موت اس سے در موت تو یاد کرو یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے رسول اللہ سے جو ہے محبت محبت رسول اللہ سے تمہارے دلوں کے اندر وہ حضور کی علفت قضاء کرتی ہے اس لئے کہ حضورات مطرم یاد رکھیں ہم اور آپ سبی کا جو ہے اور آپ سبی کی جو ہے ایک یہ چاہت ہے ہم یہ چاہتے کہ یار کسی طرح حضور کا دیدار ہو جائے لیکن حضور کا دیدار ایسے نہیں ہوگا کہ رات 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 روائی چلائے اور گانے فہزبائی باتیں دیکھتے دیکھتے سو جائیں کیسے حضور کا دیدار ہوگا یعنی ایسے ماحول کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں مرضہ ہوگا جب جا کر کہ حضور کا دیدار قبر میں ہوگا جا ہوگا حضور کا دیدار بتائیے گر کنا کر کہہ جائیں گے قبر کے اندر اور جب آج سے پوچھا جائے گا مَا قُتَتَقُلْ فِي هَا جَحَبْتَ رَجُلْ اے بندے خدا یہ بتا یعنی اس کے لئے جو میرے سامنے جو ہے بیٹے ہوئے ان کے بارے میں جو کیا کہتا ہے اللہ حضور اگر واقعی حضور سے محبت کی ہوگی اگر واقعی حضور سے پیار کیا ہوگا اگر حضور پر صدقل سے درود پاک کی طوفی بھیجے ہوگے تو میرے حضور علیہ السلام علیہ السلام لگے یعنی ہمیں فرشتوں کو فرما دیں گے اے فرشتوں فرشتے کیا ہوگی وہی میرا ہوتی ہے جو مجھ پر جمعی پاک پاتا تھا اور جس نبی کے تم نعرے لگاتے ہو محبت کے دعوے کرتے ہو اگر اس کی نبی نے اگر تم سے چہرہ پھولیا تو پھر کسو مو دکھاؤ گی